اسلام علیکم آپ کے پاس کتنے مکین اور کتنے افراد رہنے کے لیے آتے ہیں تقریبا سہر ایک سو سے لے کر ڈیٹھ سو تک افراد یہاں آتے ہیں روزانہ اچھا اس میں فسٹ ایڈ کی بھی سہولت موجود ہے آپ کے پاس بلکل فسٹ ایڈ کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے اگر کوئی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ڈبل ون ڈبل ٹو والوں کو بلا لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جسٹک ہسپٹل ہمارے نزدیک ہے ہمارے جو یہاں کا عملہ ہے وہ ان کو فوری طور پر اسپتال لے جاتے ہیں ویسے کتنی گنجائش ہے پناہ گاہ میں گنجائش تو اس پناہ گاہ میں اگر دیکھا جائے تو تقریبا چار سو کے لگ بھگ یہاں گنجائش ہو سکتی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ مستقل بنیادوں پر کتنے افراد یہاں پر رہتے ہیں یا نہیں مستقل بنیادوں پر تو لوگ یہاں نہیں رہتے ہیں تقریبا تین چار آدمی ہیں ایسے جو مستقل رہ رہے ہیں وہ بھی غریب گروہ جو لاوارس قسم کے یہاں لوگ اکثر روزی کی تلاش میں آتے ہیں تو جس وقت ان کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی ہے تو وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں شاہ صاحب ابھی رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں افطاری اور سہری تو یہاں پر کوئی بندباست ہوتا ہے آپ کے پاس دونوں چیزوں کا بندباست ہے ہمارے پاس اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب بہترین طریقے سے یہ نظام چل رہے ہیں اچھا ابھی آپ یہ بتائیں کہ افطاری سے کتنا ٹائم پہلے تو اس میں مکمل افطاری ہوتی ہے یا کہ کوئی خاص چیزیں مخصوص ہیں جو لوگوں کو دی جاتی ہیں دیکھیں جی جس طرح سے ہم گھروں میں افطاری کرتے ہیں عام روٹین میں کرتے ہیں اسی طرح سے جیسے سموسے ہو گئے خجوریں ہو گئے اور شربت اس طرح یہ یہ یہاں افطاری دی جاتی ہے اس کے بعد ان کا کھانا ہوتا ہے اور کھانے کے بعد یہ اپنے اپنے جو بیڈ لگی ہوئے ہیں بستر لگی ہوئے ہیں ان میں چلے جاتے ہیں صبح کے ٹائم ان کو سہری کی ٹائم باقاعدہ سہری ملتی ہے اور شاہ صاحب سہری میں کیا ہوتا ہے سہری میں بھی ان کو پراتھے وغیرہ مل جاتے ہیں چائے وغیرہ ملتی ہے جی شاہ صاحب بہت شکریہ ناظرین ابھی مزید آپ کو پناہ گا کے حوالے سے جی ناظرین شاہ صاحب سے مزید پوچھتے ہیں اور وہ ہمیں لے کے آئے ہیں جہاں پہ راشن وغیرہ کا انتظام وغیرہ ہوتا ہے جی شاہ صاحب جی یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ہم ان کو باقاعدہ بہترین طریقے سے دسترخوان لگا کر ان کو ناشتہ صبح کا اور جو افطار ہے وہ یہاں کراتے ہیں یہ وہ جگہ ہے اچھا ملت کے یہاں پہ یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ صاحب ستری جگہ ہے یہ اور یہ سارا شاہ صاحب وغیرہ کی پوری ٹیم نے بنباست کیا ہوا ہے یہاں پہ جی شاہ صاحب مزید بتائیں ناظرین کو جی یہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ٹینکیوں وغیرہ یہ پانی کا بہترین بنباست ہے اور یہ ایکسٹر آپ کو گدھے نظر آتے ہیں اگر زیادہ آدمیوں ہمارے پاس آ جائیں تو ہم یہ گدھے وغیرہ بھی رات کو ان کو یہاں بچھا کر دے دیتے ہیں یہ برچی خانہ ہے اور کچھ عرصے کے بعد یہ سوئی گیس ابھی تک یہاں نہیں لگی ہے کچھ عرصے کے بعد یہیں پہ کھانہ پکے گا اور یہیں پہ ان کو دیے جائے گا یہ کچھن بنائے ہوئے ہیں یہ کچھن ہے ہمارا اور اس میں بہترین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جگ اور کولر ہمارے بلکل صاف ستھ رہے اور بہترین قسم کے جو انتظامات ہیں یہ ان لوگوں کے لئے حمل کیا ہوئے ہیں تو اس میں آپ نے یہاں پہ کسی بندے وغیرہ کا ہائر ان کو اس کو کیا ہوئے ہیں جی جی بلکل یہ جو کام کر رہا ہے یہ تمام صفائی وغیرہ برتنوں کی اور یہ ایسی کی ذمہ داری ہے تو اس کا سٹارٹ کب تک ہو جائے گا برچی خانے کا سٹارٹ بس ہے سوئی گیس کی دیر ہے جب سوئی گیس کا میٹر لگ جائے گا تو انشاءاللہ جناب یہ چالو ہو جائے گا یہیں پہ جی ناظرین شلٹر ہوم میں موجود بابا جی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مطمئن ہے یہاں پہ جی بابا جی اسلام علیکم سلام علیکم اچھا یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں انتظامات وغیرہ ٹھیک ہے انتظام ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں پورا عملہ اچھا ہے بڑی خدمت کرتے ہیں ہر چیز ملتی ہے ہمیں کسی چیز کی کمینی ہے بہت اچھے آدمی ہیں تو آپ روزانہ آ جاتے ہیں یہاں پہ روزانہ آ جاتے ہیں کل بھی ہم پھر دو سوان سے ملے ہیں بڑی خوش ہو کر گئی ہے ہماری باجی بہت اچھے آدمی ہیں تو سہری اور افتاری میں کیا ہوتا ہے سب چیز ہوتی ہے کچھ چیز کی کمینی ہے فرفروٹ بھی ہوتا ہے چائے بھی ہوتی ہے نان بھی ہوتا ہے ساون بھی ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا میں بابا جی بہت شکریہ مہربانی جی ناظرین اور یہ شلٹروں میں ایک مسجد بھی قائم ہے اور مسجد میں ماشاءاللہ نماز پڑھنے کا منتظام ہے اور بقاعدہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں اور جو بھی شلٹروں میں ریش پذیر ہیں ان کے لئے اسلامی سسٹم سب کچھ جہاں پہ موجود ہے جی شاہ صاحب بتائیں یہ رب کتنے نمازی وغیرہ کس طرح مذہب دیا جی نمازی یہ ہم نے یہ پورا سسٹم رکھا ہوا ہے اور جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں آ جاتے ہیں جو رات کو اگر تلاوت کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید موجود ہیں وہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور یہ تقریباً آدھا سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں نماز ودائی کرتے ہیں اچھا شاہ صاحب بتائیں کہ کوئی ناتخوانی وارا کبھی انتظام کبھی کبھی ہو جاتا ہے ناتخوانی کا بھی انتظام جی اچھا وہ ہمارے عباسی صاحب ہیں عارف عباسی صاحب ایک دفعہ انہوں نے ناتخوانی کا یہاں پروگرام کروایا تھا پھر ایک دو دفعہ ناتخوانی کا پروگرام یہاں ہوا ہے جی جی ناظرین شلٹر روم میں موجود ایک نام بابا جی ان سے پوچھتے ہیں جی بابا جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام سکندر سلیمان ہے سکندر سلیمان اور کہاں سے آئے آپ گجرمالہ سے آئے ہوں تو کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں پہ مجھے دو تین مینے ہو گئے ہیں میں ہارڈ پیشنٹ ہوں تو میں یہاں راول اسپیٹل میں میرا دل کا علاج چل رہا ہے تو یہاں شاہ صاحب کی شکر سے ہم رہ رہے ہیں تو بس اللہ کا شکر ہے تو شلٹر اوم بننے سے کیا سمجھتے ہیں آپ کو اس میں فائدہ ہوا ہے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہی فائدہ ساڑے ملنگا درویشیاں ہی فائدہ ہو چاہیتے مقصد ہوں نے شاہ صاحب نے اللہ پاک جاتیاں دے اللہ پاک ساڑے نا پیار کرتے ہیں پوچھ دے ہیں روٹی پانی دے ہیں پھر جناب اپنا ناشتہ دے ہیں سب کوئی دے ہیں دعائی دار ہوتا وان وان ٹو ٹو تے فون کر کے اس لئے جناب بلاندے ہیں کسے قسم دی کوئی پریشانی نہیں جناب ساری دے ہیں دعائیں دے ہیں دعائیں پھر دیتے ہیں آپ دعائیں پھر کس کو دیتے ہیں دعائیں سارے نہ دینے عملے نہ بھی دینے عمران خان نہ بھی دینے سارے نہ دعائیں دینے بابا جی ساڑے فقیرہ بندیاں میں نے ایٹا سونا بیٹھ دیتا ہو پکھا لگا ایسی لگا اوٹسہ رکی چاہیدہ بابا جی ایسی بھی لگا ہوئے ہیں ایسی ہے یہ نا جو روح تھنڈی ہے ایسی لگا ہے اور کی لگا ہے سب کو جب پیارے ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ بابا جی ناظرین اور یہاں پہ اپناہ گاہ میں جنرنیٹر کا بھی بندوبستہ ہے اور یہاں پہ بجلی اگر چلی جائے تو جہاں پہ اپناہ گاہ کے مکینوں کے لیے جنرنیٹر کا انظام ہو جائے یہ سب یہ جنرنیٹر جی یہ ایوی جنرنیٹر ہے اور جس وقت بجلی چلی جاتی ہے تو ہم ان لوگوں کو یہ جنرنیٹر کے ذریعے جناب یہ پکھے بھی چلتے ہیں یہ سارا نظام جو ہے یہ چلتا ہے جی ناظرین اپناہ گاہ میں موجود واشروم کے حوالے سے اپناہ گاہ میں بڑا ساف سترہ واشروم رکھا گیا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی مکین ہیں وہ اس لحاظ سے مطمئن ہے کہ یہاں کے مطلب واشروم بغیرہ کے سسٹم بہترین ہے یہ کتنے بستر لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ سو بستر یہاں موجود ہے اور جب زیادہ آدمی ہو جاتے ہیں تو ایکسٹر بھی ہمارے سٹور میں پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو ایکسٹر بھی دے دیتے ہیں مطلب کہ ڈیڑھ سو بستر کی گنجائش ہے نہیں گنجائش تو زیادہ زیادہ تو گنجائش تو یہاں تقریباً چار سو تک بستر لگ سکتا ہے دیکھن ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ سو بستر لگا ہوا ہے اور اگر اس سے زیادہ تعداد میں آ جائیں تو ان کو بھی ہم کور کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین سکورٹی کے حوالے سے پناہ گا میں ان سے پوچھتے ہیں کہ سکورٹی کے حوالے سے کیا آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم اچھا آپ کی ڈیوٹی کتنے پر تک ڈیوٹی کرتے ہیں کس طرح ڈیوٹی کرتے ہیں سا فراد نہ ہو سلام علیکم بہت خراب ہے آج کل چکنگ ہوتی ہے بقائدہ کوئی نیل کٹر کینچی چاکو وغیرہ جو ہے ہم اس کے پاس ساتھ لگے جانے دیتے ہیں سموان ہوتا ہے بگرگ وغیرہ کی چکنگ ہوتی ہے بقائدگی آپ کی ڈیوٹی آٹھ گھنٹے ہوتی ہے جی آٹھ گھنٹے ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا پر آئی ہے جی اگلی شفٹ آگ آتی ہے اس کے بعد بشکریہ بشک